نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو فاطمہ نے کہا وہ میرا حکم ہے اور فاطمہ میرا حصہ ہے تو پھر ہم اپنے ہر ہر معاملے میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیوں نہ مشعل راہ بھی بنا لیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر استغاثہ پیش کرنا ہو استمداد کے لئے پکارنا ہو تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کا وسیلہ بھی ہماری سفارش ایسا وسیلہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے وہ وسیلہ وہ سفارش وہ عرضی کبھی رد نہیں ہوگی اس لئے آج میں آپ کو صلات زہرہ کی تعلیم کروں گا صلات زہرہ صلات زہرہ ہے کیا یہ اصل میں وسیلہ ہے بی بی پاک سیدہ کائنات رضی اللہ تعالی عنہ کا بارگاہ رسالت میں نماز اللہ کے لئے پڑھنی ہے عبادت اللہ کی ہے اس کا سواب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو پہنچانا ہے اور سفارش کرنی ہے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ یا سجدہ ہمارا مسئلہ بارگاہ رسالت سے حل کروا کر دیجئے صلات غوثیہ جیسے ہم پڑھتے ہیں تو صلات غوثیہ میں ایسا نہیں ہے کہ نماز بھی غوث پاک کی پڑھتے ہیں نماز تو اللہ کی پڑھی جاتی ہے اس کا سواب بارگاہ غوث پاک میں پیش کیا جاتا ہے اسی طرح صلات زہرہ ہے کہ اس کا سواب بی بی پاک سجدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ ہمیں پیش کیا جاتا ہے اس کی تعلیم ہمیں بزرگوں نے فرمائی وارثی سلسلے میں یہ بکسرت پڑھی جاتی ہے وارث شاہ صاحب سے بھی یہ منقول ہے اور بڑے بڑے صوفیاء نے ہمیں یہ تعلیم کی کہ اگر کوئی بات اللہ سے منوانی ہو تو ہم وسیلہ پیش کرتے ہیں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور بارگاہ رسالت میں اگر اپنا استغاثہ منوانا ہو تو پھر وسیلہ پیش کیا جاتا ہے بی بی پاک بی بی فاطمہ سجدہ فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ پڑھی کیسے جاتی ہے عموماً بزرگ فرماتے ہیں یہ شعبان پندرہ شعبان کو پڑھی جاتی ہے اور اس کے علاوہ بزرگ فرماتے ہیں کہ سال میں کبھی بھی پڑھی جا سکتی ہے یہ آپ کی پریشانیوں کا آخری حل ہے کہ جب آپ ہر طرف سے مایوس دنیا کے ہر معاملے سے آپ کو مایوس ہی ہونے لگے ویسے تو کہا جاتا ہے قرآن کہہ رہا ہے کہ وَلَا تَقْنَتُوا مِن رَحْمَتِ اللَّهِ کہ اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جب ہی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرما دیا کہ وَبْدَغُوا إِلَيْهِ وَسِيلَہِ کہ اللہ کی جانب وسیلہ تلاش کرو کہ جب کوئی معاملہ حل نہ ہو رہا ہو پریشانی بڑھ جائے تو آخری حل کیا ہے آخری حل ہے کہ آپ وسیلہ پیش کیجئے اور بارگاہ رسالت میں اگر بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کا وسیلہ پیش کیا جائے تو پھر کبھی آپ کو خالی نہیں لوٹایا جائے گا جب بھی جادو سے جنات سے نظر بد سے اثرات سے گھرے لیو ماحول سے کسی مقدمے میں یا رزق کی تنگی الغرز زندگی کے کسی حوالے سے کوئی مسئلہ آپ کا حل نہ ہو رہا ہو سب سے آسان حل بارگاہ زہرہ رضی اللہ تعالی انہا کہ آپ مغرب کی نماز کے بعد ایک سلام سے آٹھ نفل عدا کریں ایک سلام کے ساتھ آٹھ نفل عدا کریں گے اور ہر رکعت میں سورہ اخلاص گیارہ مرتبہ پڑھیں گے آٹھ رکعت کے بعد سلام پھیریں گے اس کے بعد جو کچھ پڑھا اس کا ثواب بارگاہ زہرہ بطول رضی اللہ تعالی انہا کی بارگاہ ہمیں پیش کریں گے اور اپنا مسئلہ بیان کریں گے کہ بیوی پاک سیدہ فاطمہ ہم پریشان ہیں ہمارا مسئلہ بارگاہ رسالت سے حل کروا دیجئے خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کبھی خالی ہاتھ نہ لوٹیں گے جب دنیا کا کوئی مسئلہ کہیں سے حل نہ ہو رہا ہو تو یہ آخری حل ہے یہ ضرور کر لیں اور میں اپنا تجربہ ارز کر رہا ہوں ایک ہی دفعہ پڑھنا کافی ہوتا ہے اور اگر آپ اپنی عادت بنا بنا لیں تو یہ پورا سال بھی پڑھا جا سکتا ہے استغاثہ ہی پیش کرنا ہے تو ضرور صلات زہرہ آپ پڑھیں عبادت اللہ کی کیجئے وسیلہ اللہ کے پیاروں کا پیش کیجئے واللہ آپ کا کام ہو جائے گا ایک اور وظیفہ جو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ حاضر ہو کر ارز کرتی ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک کنیز عطا کیجئے کہ میں کام کر کے بہت تھک جاتی ہوں تو سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کہ کیا میں اس سے بہتر عطا نہ کروں تو ارز کرتی ہیں جیسا آپ کا حکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مفہوم کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر بستر پر جاؤ تو تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمد اللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر کہ لیا کرو تو یہ اس سے بہتر ہے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ہر نماز کے بعد اور رات سوتے وقت تسبیح فاطمہ کر لینی چاہیے دن بھر کی تھکاوٹ اس سے ختم ہو جائے گی کبھی کمزوری نہ ہوگی اور ہماری بہنوں کے لیے یہ توفہ ہے کہ گھر کا کام کر کے تھک جاتی ہیں رات کو تسبیح فاطمہ پڑھ کر سوئیں اس دن بھر کی تھکن ختم بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی انہا کے صدق اور اگر آپ اپنے ظاہر کو باطن کو پاک کرنا چاہیں تو ایک وظیفہ بہترین وظیفہ ہے کہ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ صرف یہی اگر چاہتی ہیں کہ بچے فرما بردار ہوں پاک باز ہوں بیٹیاں پاک باز ہوں تو ماں کو چاہیے کہ سیدہ فاطمہ طیبہ طاہرہ ہر وقت زبان پر رکھیں آپ دیکھیں کہ آپ کا بھی ظاہر و باطن مرد حضرات بھی یہ کر سکتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ اسے ہمارا ظاہر و باطن پاک ہوگا اور بچوں میں اور بچیوں میں اسمت پاکیزگی حیاء اس کا انصر بہت ہی واضح طور پر آپ اثر محسوس کریں گے تو ضرور کیجئے گا اللہ تبارک و تعالی سیدہ فاطمہ کا صدقہ دنیا و آخرت کی بھلائیاں عطا فرمائے